سو کمپلیٹ دا ونٹاگرام命 mach matching get week. درمیان میں وہ چیزیں لکھنی ہیں جو دونوں میں موجود ہیں سب سے پہلے ہم وہ لکھ لیتے ہیں جو دونوں میں موجود ہیں سب سے پہلے تو ایک چیز آپ پتہ ہے کہ پلانٹ سیل میں اور انیمل سیل میں دونوں میں نیوکلیس موجود ہے سب سے پہلا نام ہم نیوکلیس کا لکھ دیتے ہیں نیوکلیس نیوکلیس سیکنڈلی ہمیں پتہ ہے کہ دونوں نیوکلیس کے اندر سیل میمبرین موجود ہیں دونوں سیلز کے اندر سیل میمبرین موجود ہیں تو ہم secondly cell membrane لکھ دیتے ہیں ایک چیز جو plant cell میں موجود ہے animal cell میں موجود نہیں ہے وہ ہے cell wall most important cell wall animal cell کے اندر آپ سب جانتے ہیں centrioles موجود ہوتے ہیں لیکن plant cell میں centrioles موجود نہیں ہوتے animal cell کے اندر small vacuoles موجود ہوتا ہے small vacuoles ہوتے ہیں plant cell کے اندر ایک ہی vacuole ہوتا ہے بڑا سارا اور plant cell کے اندر chloroplast موجود ہوتے ہیں لیکن وہ animal cell میں نہیں موجود ہوتے کیونکہ chloroplast green color دیتے ہیں plant کو animal میں green color کی ضرورت نہیں ہوتی animals کسی بھی color کی ہو سکتے ہیں یہ پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ آپ گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں ایک پروجیکٹ اور دوسرا پروجیکٹ انشاءاللہ جب آپ سکول آئیں گے تو آپ کو کروایا جائے گا Under a supervision of your science teacher observe different prepared slides under a light microscope light microscope کے اندر آپ نے different organism's کی slides دکھائیں گے آپ کی تیچھڑ آپ کو draw diagrams of what you see in this slide اور slide کے اندر جو بھی چیز آپ دیکھیں گے آپ نے اس کی ڈائیگرام اپنی copy پر بنانی ہوتی ہے Make a model of plant cell and animal cell animal cell اور plant cell کا model بہت easy ہے یہ کام آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں جو بچہ یہ کرے گا آپ مجھے شعبی کر آئے آپ مجھے گروپ کے شعب کروا سکتے ہیں آپ نے جیلی مکس میں گوا کر راؤنڈ پین فور ان انیمل سیل انیمل سیل کے لئے آپ نے راؤنڈ کلر کا پین لینا ہے مطلب کوئی بھی برطن جو کہ راؤنڈ ہو اس کے اندر آپ نے جیلی بنانی ہے وہ آپ راؤنڈ بنے گی اور جو پلانٹ سیل کی بات کی جائے تو پلانٹ سیل کی اندر جو آپ نے جیلی بنانی ہے وہ ٹکٹینگلر پین کی بوکس ٹائپ شکل کا آپ نے پہنے پہنے لینا ہے برطن لینا اور اس میں آپ نے پلانٹ سیل کی بنانی ہے اینڈر ٹھنگ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کوشش کریں کہ جو انیمل سیل کی بنائیں گے وہ اورنج کلر یا کسی اور کلر کی ہو لیکن پلانٹ سیل کی مست گرین کلر کی جیلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان سم ایڈیبل میٹیریل سچ اس نٹس پیسز آف سلانٹی سلائسز آف پینیپل ایٹس ایکٹرہ آپ کو کچھ ایسے چیزیں ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوں جس میں آپ پینیپل کی سلاسز بھی ڈال سکتے ہیں یا سلانٹی کوئی بھی کسی قسم کی بھی چیز جیسے مو گروہ کیا اسے کہتے ہیں بتھنگ سب کہتے ہیں بچوں کی کافی چیزیں ہوتی ہیں چوکلیٹ بھی ہوتی ہیں پھر pentru نٹس ہوتے ہیں وہ سب چیزیں آپ اوپر یاد ڈال سکتے ہیں یرمز ہوتے ہیں بہت ھیکٹی پلانٹی دل سکتے ہیں whatever you want بس اس کو decorate کرنا ہے آپ کسی بھی طرح decorate کر کے دکھا سکتے ہیں نیچے لکھا ہے electron microscope is a very high powered microscope that uses electrons instead of light کہ electron microscope ایک ایسا microscope ہے جو کہ electrons کو استعمال کرتا ہے چیز کو دکھانے کے لیے light اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے it can show an image more than 500,000 times bigger یہ جو تصویر دکھاتا ہے وہ 500,000,000 times بڑی ہوتی ہے many things that cannot be seen with a light microscope can be seen with an electron microscope اب جو چیزیں light microscope سے نہیں دکھائی دیتی وہ electron سے دکھائی دیتی ہیں electron microscope produces a picture similar to the way television does ایسی picture دکھاتا ہے جیسے television آپ کے سامنے کوئی دکھا رہا ہے the cost of an electron microscope is in lakhs اگر آپ نے electron microscope خریدنا ہے تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی why do you think the prices of electron microscope should become low اچھا آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ electron microscope کی جو price ہے وہ کم ہونی چاہیے مطلب کیوں دیکھیں جو چیز ہمارے فائدے کے لیے وہ ہمیشہ مہنگی کیوں ہو تو آپ کو ہمیشہ یہ چیز دماغ میں تو آتی ہوگی کہ جو چیز مہنگی ہے وہ اچھی ہے حالانکہ اس کو پھرسا سستا ہونا چاہیے تاکہ عام انسان بھی وہ خرید کر اس پر کام کر سکے یہ کیسے ہماری مدد کر سکتا ہے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں دیکھیں اگر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ بہت اچھی ہے اس سے ہمیں بہت فائدے مند چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں تو ایک تو اس کو بہت ادا سو ایڈوانسمنٹ میں اس سے یاد کرنا ہے سیکنڈ ٹھنگ جو آپ نے یاد کرنی ہے اس پر بھی اچھے طریقے سے امپورٹنٹ لکھ لیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے ویسے تو سارا چیپٹری بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کوشش کریں کہ سب چیزیں یاد کریں لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ دو کسٹنز ٹو مچ امپورٹنٹ آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے سیکھ سلاس اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ